پڑھام جائے مہاکال رکھو جی جب تک من ہے تب تک ارستر ہی رہے گا جب جب آپ کا من نہیں رہے گا تب آپ کے بیتر چت میں بلکل ستھرتا محسوس ہوگی آپ کو یہ بات اب دھیان رکھیں ہمیشہ جب تک من ہے تب تک چت کی ارسترتا رہے گی جس دن من سماپت ہوگا اُس دن سے ہی آپ کی ستھرتا میں آپ کی چپت ستھرت ہو جائے گا پھر کوئی بٹکاب نہیں ہوگا اور جب جب آپ کی جیون میں ایسے کھشن آتے ہیں جیسے کوئی وقتی سیکس کرتا ہے اور سیکس کرتے کرتے ہیں جب اس کا ایجیکولیشن ہوتا ہے وہ ایسے کھشن ہوتا ہے جب اُس کا سارا عشتت پر پورا عشتت و کیندرت ہوتا ہے اُس ایک مندوں پر اور وہ ایک مندوں جب اس طرح کی یونی میں بھی سرجت ہو جاتا ہے تو وہ ایک کھشن اُس کو اتنا آنندت دینے والا ہوتا ہے اُس آنند میں اُس آنند کے پیچھے پوری سرشتی بھاگ رہی ہوتا ہے اُس ایک کھشن میں بڑا آنند ہے اب وہ آنند کیوں ہے وہ اس لیے ہے کہ اُس ایک کھشن میں آپ کا میں آپ کا مند آپ کا پورا استر تو کیندرت ہوتا ہے کہ صرف ایک بندوں پر اور وہ بندوں میں سرجت ہوتے ہی آپ بلکل ایسی عوستہیں پہنچ جاتے ہیں آپ کا جت ایسی عوستہیں پہنچ جاتا ہے کہ اُس سمیں من نہیں ہوتا ہے اُس سمیں آپ نہیں ہوتا ہے آپ پوری طریقے سے بھی سرجت ہوتے ہیں تو وہ اب مند کی ستی ہوتے ہیں وہی دھیان اور وہی سماندی کی شروعات کی ستی ہوتی ہیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ پھر اُرجا بنتے ہیں اور پھر مند تردر بھٹکنا شروع ہوتا ہے کیونکہ یہ باہری بیوستہیں ہیں ساری مند کو ستھر کرنے کی اسی پرکار سے دیکھئے کبھی ایسی بیوستہ ہو جائے کہ آپ کو کچھ ایسی بھائیوہ استثیتی کا سامنا کرنا پڑے کچھ ایسی بھائیوہ استثیتی ہو کہ آپ کے آس پاس یا آپ کے ساتھ کچھ ایسا درگھٹنا گھٹ جائے آپ کسی گاڑی سے جا رہے ہو اور اچانک سے ٹکر ہو اور سارا کینڈرے پورا آستث آپ کا کینڈریت ہو جاتا ہے صرف ایک ماتر بندوں پہ وہ جو بھائیو کا استثیتی رہتی ہے وہ اتنی رومانچت کرنے والی ہوتی ہے کہ اس کے جانے کے بعد آپ کے دماغ میں آپ کے مستش میں آپ کے مند میں جتنی بھی بیچاروں کی ترہنگیں چل رہی ہوتے ہیں کہ اول ایک بندوں پہ آ جاتی ہے اور جب وہ بندوں کی گھٹنا گھٹنے کے بعد جو استثیتی آتی ہے تو وہ آپ استثیتی کبھی بھی دیکھیں گے وہ ایک دم رومانچت کرنے والی ہوتی ہے اسی لئے سارے بیوستھائیں یدی آپ کو ایسی پکچر دیکھنے جائیں گے جس میں کچھ بھوٹ یا پریت سے سمبند کچھ ایسی گھٹناوں کا جکر ہوگا ان کو آپ دیکھیں گے کہ پورا تین گھنٹا یا دو گھنٹا آپ ہوتے دیکھیں باہر نکلتے ہیں تو آپ کو پڑا آنند کی انگلتی ہوتی ہے وہ آنند کی ہوتی ہے کیونکہ آپ کا پورا حاصل تو دو گھنٹا تین گھنٹا اس ایک گھنٹو اس ایک پکچر کے پیچھے چلا گیا آپ کے مستق میں اور کوئی بیچار نہیں آیا اور جب وہاں سے نکلتے ہیں تو جتنی بیچاروں کی بھیولت تھی وہ آپ کو دو سے تین گھنٹا نہیں پریشان کر رہی تھی اور جب وہ ایک طرف کیندرت ہو گئی صرف ایک ٹاپک کی اوپر ایک بھائے کے اوپر ایک پریم کی اوپر کیندرت ہو گئی تو دو گھنٹا آپ صرف ایک چیز کرتے رہے دوسری کوئی بھی چیز آپ کے مند میں مستق میں نہیں چلی تو جیسے ہی آپ اس کو کر کے باہر آتے ہیں تو بڑے آنند کی شتیتی محسوس ہوتی ہے ایسے لگتا ہے ایک بڑا اچھا ہوا پچھر دیکھنی چاہیے کسی بھی گانے کو سننے کے بعد گانے میں آپ پندرت ہو جاتے ہیں اور گانا سننے کے بعد لگتا ہے ایک بڑا اچھا لگا بڑا اچھا ملا تو بھوٹا اس لیے ہے کہ من میں جو اچھرتا ہے وہ ایک وندو پہ ستھر ہو جاتی ہے اور جب من پہ ستھر ہو جاتی ہے اس کے بعد جب وہ چیز میں کھیچ لی جاتی ہے تب اس من کی من کے اچھتر کوئی چوٹ پڑتی ہے کہ میں کہاں گیا چاروں طرف میرے میں بھاگنا تھا اب اس ویتی نے ایک چیز میں کیندرت کرا اور اتنی گہنتا سے کیندرت کرا اور اس کے بعد وہ بھی چیز کھیچ لی یدی میں آپ کو آپ کو کیندرت کرلوں کسی ایک پائیدان پر اور کہوں گی پورا ہستیت وہ کچھ بھی نہیں آپ کے لئے صرف ایک پائیدان ہے تو آپ اس میں جم کے خڑے ہو جاؤ گا کہ پدفی بھی نہیں میرے پاس حاکاج بھی نہیں ہے پاتال بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے پاس صرف ایک پائیدان ہے جس میں صرف میرے پیر اس تھان گھیرے تک کی جگہ ہے اتنا میں کھڑا ہو سکتا اگر آپ کے پاس کتلیسی جگہ ہے تو آپ اس میں جم کے خڑے ہو جاؤ گے دنیا مہنے لگ اس میں جم کے خڑے ہو جاؤ گے اور جیسے ہی وہ پائیدان بھی کھیچ لیا جائے گا آپ کا پورا آستیت بھائیاترانت ہو جائے گا کہ یہ کیا ہوا اس کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ ہوا کیا اور جو یہ ہوا کیا جو یہ انون ہے جو یہ اگیات چھتر ہے جو اگیات آیام میں پرویش ہی دھیان میں اور سمادی میں پرویش کی ہٹنا ہے تو جو پائیدان پہ میں نے کھڑا کر رہا آپ کو پائیدان پہ آپ کو نہیں کھڑا کر رہا وہ کوئی دہران کے طور اٹھا رہا ہوں لیکن وہ ایک پائیدان پہ آپ کی من کو کندرت کر دیا اور وہ پائیدان پہ کھیچ لیا جو کچھ گپت میں دھیان شویر کراتا ہوں اس میں میں یہی کراتا ہوں سو چھے دن کے یا دس دن کے یا پندر دن کے جو دھیان کی شکل کراتا ہوں جو گپتروپ سے چلتے ہیں اس میں میں یہی کراتا ہوں کہ میں پائیدان دیتا ہوں آپ کے من کو اور وہ کھیچ لیتا ہوں پھر پائیدان دیتا ہوں پھر کھیچ لیتا ہوں اور یہ کئی ودھیوں سے کرتا ہوں تاکہ من کی پکڑنی کی جو بانت دیتا ہے اس سے میں آپ کو نکال سکتا ہوں کوئی بھی ودھی دے دوں گا آپ پکڑ لیں گے اس کو کرتے رہیں گے پھر وہ ودھی آپ کے لئے باٹر بھی جائے گی آپ کو لگے گا آپ دھیان کر رہے ہیں لیکن آپ وہی کر رہے ہوں گے اور اس میں سب سے بڑا جو میرے انبھوم سے سہیوگ ملتا ہے وہ کسی ماردرچک کے ساند دیم اگر کرا جائے کسی گروہ کے کسی ماسٹر کے ساند دیم اگر کرا جائے تو اس میں زمین اور آسمان کا انتر ملتا ہے دوسرا جب اس کو سموں میں کرا جاتا ہے بھیڑے میں کرا جاتا ہے تو اس میں زمین اور آسمان کا انتر ملتا ہے جب آپ اکیلے کرتے ہیں اور سموں میں کرتے ہیں تو پریاس میں رہ رہتا ہے کہ جاتا ہے جاتا ہے لوگ سموں دیان لوگ پر لبنہ ہو سکیں نہیں ہو پاتے ہیں کئی بار تو میں اس اسطحان کو سمابت کر دیتا ہوں اس وشدر کو سمابت کر دیتا ہوں کیونکہ جب تک سموں دیان میں 20 سے 30 لوگ 50 لوگ 100 لوگ جتنا جدہ زیادہ لوگ آئیں گے تو بھی سموہ دھیان کی سارتکتہ ہے انتہ نہیں آپ بھی اور اس گروپ میں جتنے بھی لوگ ہیں پریاز کریں کہ جو ادیش یہ ہے من کی مرتیو کا جس کے بعد ہی آپ کی سارتنا واسطیو گروپ سے شروع ہوگی اس کو شروع کرانے کے لیے سموہ دھیان میں سنکھیں بڑھوانے کے لیے آپ لوگ بھی پریاز کریں تاکہ ایک سارتہ قدم اٹھا جا سکے اور آپ کے ساتھ ساتھ اور بھی لوگوں کا کہیں کسی ایک نئے آیام میں گتی ہو سکے دھیان کی بدھی نہیں دھیان مطرنہ ہے سمادھی مطرنہ ہے پرونی مطرنہ ہے پون سمرپن جب تک نہیں ہوگا اب تک کچھ بھی نہیں ہو پائے گا اور آچھا ہے آپ کے پرشنے کا اتتر مل گیا ہوگا جس میں آپ نے کہا تھا کہ منستھر کرنے کا بہت ریاض کرنے کے باہت اتتر نہیں ہوتا ہے جب تک من رہے گا تب تک مستردہ رہے گی اور بلکل بھٹکنی آرشتہ نہیں ہے کبھی بھی کسی پرشن کے لئے آپ کو ادھر لگ رہا ہے کہ آپ کا واسطہ پرشن ہے آپ کو میرے میسیج کر سکتے ہیں یا میرے کو پوچھ کے آپ کو آر بھی کر سکتے ہیں پرنو آپ کا واسطہ پرشن instal Xinیج Pe plupart آپ کا واسطہ پرشن ہے آپ کا واسطہ پرشن کے لئے آپ کا واسطہ پرشن ہے آپ کو اپنین کرنے کے لئے